بھائے الفہ بیٹا جیروز ہیں اس والی کیشن کو اڈکتے ہیں یعنی تی سکوائر مائنس فورٹی پلس تھری کے ہمارے ہیں الفہ بیٹا جیروز ہیں کیا ہیں الفہ بیٹا آپ کے ہیں جیروز کس کے تی سکوائر مائنس کا فورٹی پلس کا تھری تی سکوائر مائنس کا فورٹی پلس کا تھری اس کے ہیں جیروز الفہ بیٹا تو اگر الفہ بیٹا اس کے جیروز ہیں تو الفہ پلس بیٹا کیا ہوگا کیا وہ مائنس کا بی اپاون اے سہے کیا یہ 4 آ جائے گا کیا الفا پلس بیٹا برابر 4 آ جائے گا دیکھو جرہاہ 4 example کہ اگر آپ کے پاس تی سکوائر مائنس کا 40 پلس 3 ہے اگر آپ کے پاس تی سکوائر مائنس کا 40 پلس 3 ہے تو الفا پلس بیٹا کتنا آئے گا مائنس کا بی اپاون اے ہوگا یہ تو 1 نیس کا 1 نیس کا پلس 4 آ گیا اور اگر میں الفا ان ٹو بیٹا کی بات کروں جو کی بیٹا بھی آگیا اب آپ کو نکالنا ہے آلفہ کی پاور فور بیٹا کی پاور three الفہ کی پاور three بیٹا کی پاور فور یہ آپ کو پتہ کرنا ہے یہ آپ کو پتہ کرنا ہے تو کیا کریے پہلے step میں common لے لیجیے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ alpha cube اور beta cube common لے لیا جائے تو یہاں سے بچے گا alpha اور یہاں سے بچے گا beta میں نے کیا کریا میں نے یہاں پہ simply alpha cube اور beta cube کو common لے لیا تو یہ آگیا alpha اور یہ آگیا beta تو یہ والا جو term ہے آپ کا بھو بن جائے گا alpha beta کا whole cube اور یہ آپ کا alpha plus beta اب آپ values put کر دو alpha into beta کی جو value beta 3 ہے تو یہ 3 کا cube ہو جائے گا اور alpha plus beta beta 4 ہے تو یہ 4 رکھ دیجئے تو یہاں پہ آ جائے گا 27 into 4 یعنی 108 آپ کا آنسر آ جائے گا یعنی b part آپ کا آنسر آ گیا اور سچن نے آنسر دے دیا ہے اسی بات پہ b part آپ کا آنسر ہو گیا تو سیمپل طریقے سے ہم نے کر لیا سوال کوئی دکت پر یہ سانی تو ہے نہیں کیا کرا alpha plus beta minus b upon a alpha plus beta alpha into beta نکال لیا اور یہاں پہ ہم نے common لے لیا alpha q beta q alpha plus beta اور اس طریقے سے ہمارا آنسر نکل آیا ہے ٹھیک ہے i hope آپ کو ہی سارے question سمجھ میں آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے